آخر ہم بڑا ولی جروازے تے کھڑوتا ہوئے گا ہر ہر غلام لو جنت پیج دے گا فرشتے کہنگے ولیوں کسی جنت نہیں جاندے وہ کہنگے تو اڈینار ساڈی گال نہیں سادھا دے رابطہ معاملہ سادھا دے رابطہ معاملہ ہے رب پچھے گا کہ ولیوں جنت نہیں جاندے عرض کرنگے مولا اے کچھ لوگ نے یسلون مانا یحجون مانا یسومون مانا یاملون مانا کہ مولا روزینہ نے سادھے نال رکھے نمازہ نال پڑھیاں حج سادھے نال کی تے یاملون مانا کوئی بھی نیک عمل سے یہ سادھے نال رہے ختم نبوت پہ پیرہ داری دی باری ہوئے یا ناموس رسالت پہ پیرہ داری دی باری آئے سل چلے یا کولیاں چلیاں یاملون مانا ان نیکم سادھے نال مل کے کر دے رہے لیکن آج کسی جرم بھی وجہ تھا انہوں جہندہ میں پیجتا گیا ہے مولا سا نو غیرت اجازت نہیں دیں دی جنی دیر غلام جنہ میں چونکے اسی جنتے جائیے مولا جنی دیر اے نہ جانا سا بھی نہیں جانا اے مقام محبوبیتِ ولیدہ رب فرمایے گا اے ولیو غلامہ نو پہچان لوگے ارض کرنگے جی مولا پہچان لانگے تو رب فرمایے گا جاؤ پھر ایک غلام نو پہچان کے جہنم چکڑو جنتے پہنچا رہا اچھا رب چاہے جو حکم کرے تھے سارے انہوں یا قدم جہنم چکڑ کے جنتے پہنچا دیں رب تھی جانتا ہے نا کیڑا کیڑا انہوں نے مرید ہے کیلئی سفارس کر رہے ہیں کیوں فرمایے گا کہ کلے کلے انہوں کڑ کے لے آؤ او جنہوں نے لوگ کہنے رہے ہیں کہ تو سی ولیاں کل جانتے ہو کی ملتا ہے انہیں کلتے ہیں آپ کوئی اختیار نہیں ایک ہی کر سکتے رہے ہیں اس نے رب دکھائے گا کہ میں ولیاں نے اتنی طاقت عطا فرمائیے اے ولی جہنم چکڑ کے جنت پہنچا سکتے رہے ہیں جہنم چکڑ کے جنت ہے ولی جان کے ایک اکلو پہچان کے جہنم چکڑ کے جنت پہنچا دیں جانتے ہیں اچھا جو دو اتنی گال سید الانبیاء نے بیان فرمائینا ایک صحابی گھٹنے آدھے پار کھڑا ہو گیا عرض کر لگیا اے اللہ دے لادلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہوں لیادی اے سانہ تسی بیان کر رہے ہو اونا دی کوئی نشانی دسو تاکہ اسی انہوں نے پہچانیے تو انہوں نے پیار کریے فرمایا ازار اوزو کر اللہ فرمایا جنہوں نے اچیرہ بیغ کے رب یاد آجائے اور دوسری نشانی فرمایا فرمایا اونا دے چہرے انج چبک دے ہوں گے جنہیں چودوی رادہ چان چبک دا ہے آج بھی یار بابا جی نے جنا سامنے دیکھیا دیکھیا لیتے آج بھی دیکھ لو انہوں نے تصویر چہرہ بیغ کے پتہ لگ دا ہے اللہ دے بلی ہے اللہ دے محبوب اور پیارے ہیں میرے دوست اور بزرگو جڑا اللہ دے بلی دا دامن پکڑ لے اپنی من برزی نہ کرے وہ دے واسطے دنیا تو بھی کامیابی ہے کبر اشر دے اندر بھی کامیابی ہے اور ذکر الانبیاء عبادت اللہ دے نبیان دا تذکرہ کرنا انہوں دے ذکر کرنا عبادت ہے مذکرو سالحین کفارت و ذنوب اور اللہ دے بلی محبوبان تے پیارے ہیں دا تذکرہ کرنا ایک گنامہ دا کفارہ بڑھ جاندہ ہے اس واسطے اسی ہر سال اللہ دے بلیان دا غرص بنانے تاکہ ساڑے گنامہ دا کفارہ بھی ہو جائے اور جدو قیامت داتے نہ آئے اے والی سانو پہچان بھی لے اور اگر کسے گناہ دی وجہ تو پکڑے جائیے تو اس طرح میں ساڑے مددگار بھی ہو آجدارِ ختمی رموہ ہر دورے جو بلی دے رہے اور اپنے اصحاب دے نال جڑے فتنے ہوں دے سن انہوں دا کلا کما کر دے رہے حضور صحیح نا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی رافضیت دا بڑا دور سی آپ نے رافضیت نکو چل کے رکھ دیتا اور حضرت خاجہ مہینوں دین چشتی اجمیری آپ ہندوستان دے اندر آئے اتھے جادو گرہ دی بڑے ننکے باج رہ سر اور انہوں دا توتی پولویا سی آپ نے جادو گرہ دا رگڑا کٹ کے رکھ دیتا اور نبتے لکھ لوگانوں نگاہ کر کے کلمہ پڑا دیتا پھر چل دیا چل دیا ایک دور آیا کبلہ امیر المجاہدین دا اس دور دے اندر ہر کوئی جناب انگریز دا دل دادا ہے یہودیہ دے نظام دا دل دادا ہے کوئی کہنا سی جناب ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے اچھے جدو اقتدار کھول آ گیا درکہ جی ہم امریکہ کی طرز پر نظام لائیں گے ہم برطانیہ کی طرز پر نظام لائیں گے کبھی کہنا یہ ہم چائنہ کی طرز پر نظام لائیں گے لیکن یاد رکھو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در پدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو دو نوجوان مغرب کے دل دادا ہوگے تو اس وقت ایک مرد کلندر اٹھیا جناب نام قبلہ امیر المجاہدین ہے انہوں نے اس نوجوان نسل لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دے کے تاج دار ختم نبو قوتہ اس کے ننے سینک ڈال کے انہیں ناہر پر فروغ مور کے مدینے والے ننے نبو کر کے ایک کی بات سمجھائی ہے کہ مر ہی جاؤ گر اس در سے جاؤ دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑے